شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا یا علی میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا لیکن وہ کافی عرصے سے ایسے ایسے باتی کرتا تھا جیسے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے تو کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عالم ملکوت عالم بیاء اور عالم ارواح کے بیج میں ہر انسان کے لئے مائے کل رواح رکھا ہے جو اسے آنے والے مسیبتیں فریشانیاں اور وقت کے بارے میں اگاہ کر دیتا ہے اللہ افنے بندوں سے فیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں تب ہی اللہ افنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کیلئے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے افنی اصلاح میں لگ جائے افنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے افنے گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کرے تو انسان کہنے لگا یا علی اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تو کہنے لگا یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئے ہوگی اس لئے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس طرح مفید ویڈیو کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بلائکن کو دبائیں جزاک اللہ